اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خاجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اور پہاڑی افریت کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقینن آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا لیکن قبلی سے ہم حضرت خاجہ بندہ نواز کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں حضرت خاجہ بندہ نواز گیسو دراز چار رجب المرجب سن سات سو اکیس ہجری میں دہلی میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید یوسف حسینی چشتی عرف سید بابا تھا وہ خود بھی بڑے کامل انسان تھے ان کا تعلق حضرت محبوب الہی سے تھا حضرت گیسو دراز حضرت زین و عابدین کی اولاد میں سے تھے آپ کا سلسلہ نصب بائیس واسطوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کا نام محمد کنیت اب الفتح اور لقب صدر الدین ولیل اکبر صادق تھا آپ کی والدہ ماجدہ بھی سیدہ تھی اور ان کا نام بیبی رانی تھا آپ کے والد صاحب حضرت محبوب الہی کے وسال کے بعد سن سات سو اٹھائیس ہجری میں سلطان محمد تغلق کے حکم سے اپنے اہل و ایال کے ساتھ دہلی سے دولتا باد تشریف لے گئے اس زمانہ میں سعداد سر کے بال بڑھایا کرتے تھے حضرت مخدوم گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی کلمے اور بال کافی طویل تھے اس لیے ان کو گیسو دراز کہا جاتا ہے اور یہ لفظ آپ کے نام کا جزوے لا یونفق ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس نام کی ہی بدولت آج تک آپ کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے تاریخ کی کتب ہو یا تصوف کے ملفوضات ان میں جہاں بھی آپ کا ذکر آیا ہے آپ گیسو دراز کے نام سے پکارے گئے ہیں آپ نے ایک سو سال کی عمر پائی اور ایک نومبر سن چولہ سو بائیس ایسوی کو گلبرگا قلعہ میں وفات پائی آپ کا مزار آد بھی مرجع خاص و عام ہے یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے آپ اور آپ کے ساتھی شیخ علیہ السلام شیخ فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے شیخ معصوم کے نواسے شیخ منور نے آپ کو روزہ میں ٹھہر آیا وہاں پر حضرت ذکر و مراقبہ میں مشغول ہو گئے شیخ منور کے خادم نے رات میں دیکھا کہ آپ کے تمام آزاد جدہ جدہ پڑے ہیں نوکر چل لیا کہ آپ کو کسی نے قتل کر دیا تمام لوگ دوڑتے ہوئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صحی سالم قبلہ رو بیٹھے ہیں اور ذکر اذکار میں مشغول ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ گلبرگا شریف میں ایک ماں بیٹا دونوں بہت ہی متقی مشغول تھے لڑکا حب سے دم میں مہر تھا شامت عمال ایک دن ماں بیٹے دونوں نے صلاح کی کہ بندہ نواز کی ولائت کی جانچ پرتال کی جائے ماں اپنے زندہ لڑکے کا مصنوع جنازہ لے کر مسجد کے پاس آئی اور حضرت بندہ نواز سے کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے آپ نے جوابا کہا بی بی نماز زندہ کی پڑھاؤ گی یا مردہ کی ماں بولی زندہ کی بھی کہیں نماز ہوتی ہے اس پر فرمایا اچھا مردہ ہی ہوگا پھر فرمایا قبل نماز جمعہ نماز جنازہ نہیں ہوتی بعد جمعہ تمہارے کہنے پر نماز جنازہ پڑھا دیں گے اتنا بول کر حضرت بندہ نواز نماز جمعہ کے لئے چلے گئے ماں نے اپنے بیٹے سے یہ سب کہنے کے لئے اس کو ہلایا مگر وہ جام بحق ہو چکا تھا رونے پیٹنے لگی اور بندہ نواز کی واپسی پر گرگڑا کر اسے زندہ کر دینے کی عرض معروض کی حضرت بندہ نواز نے فرمایا تمہارے کہنے کے موافق کی جو تم نے کہا تھا وہ ہو گیا اب صبر کرو پھر اس نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دیا اور اس کا نام پیر فنا رکھا اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بندہ نواز رحمت علیہ جب دوسری مرتبہ شیخ الاسلام شیخ فرید الدین مسعود رحمت علیہ کی قبر کی زیارت کے لئے گئے تو شیخ منور رحمت علیہ نے آپ کو شیخ علاو دین کے اس گھر میں ٹھہر آیا جہاں پر مشہور تھا کہ پریوں اور جنوں کا کھڑا ہے مشہور و مشاہدہ تھا کہ رات کو یہ جن اور پریوں ناچ رام کے لئے جمع ہوتی اور جتنے آدمی یہاں رات کو سوتے جاگتے ہوئے انہیں پریشان کر کے نکال دیتی یا جان لے لیتی آپ نصف شب کے وقت مراتبہ میں تھے کہ جنوں اور پریوں نے اکھاڑا جمعنے کا انتظام کیا اور حسب معمول آپ سے بھی مضاہمت کی جس پر آپ نے فرمایا کون ہو تم ان میں سے ایک افریت کہنے لگی کہ میں حمالہ کی جن ذاتی ہوں فرمایا چھپ رہو پرناہ تم سب کو مار کر یہاں سے نکال دوں گا چنانچہ رات بھار اس مکان سے ہمیشہ کی طرح گانے بجانے کی کوئی آواز باہر والوں کو پھر سنائی نہ دی اور بندہ نواز کے حکم پر وہ سب جن ذاتیاں پریوں دم دبا کر ایسے بھاگ گئیں جیسے کبھی ان کا نام و نشان تک نہ تھا پھر پورا مکان اس قابل ہو گیا کہ وہاں بڑی بڑی مجالس اور دوسری رسومات انجام دی جانے لگی محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز سلا سکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ